نحال صاحب یہ پارلیمنٹ جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں اس کے اندر راجہ ریاض جیسا بندہ اوپوزیشن لیڈر کی کرسی پہ بیٹھا ہے جس نے اگلا الیکشن آپ کے ٹکٹ کے اوپر لڑنا ہے کیا یہ ووٹ کو عزت دی جاری ہے کیا یہ پاکستانی جمہوریت اس سے مضبوط ہوئی ہے ایک ایسا اوپوزیشن لیڈر جو بیٹھا ہے جو اگلا الیکشن آپ کے ٹکٹ پہ لڑنے والا ہے دیکھیں جی آشا بہن نے کہا کہ ہم نے پارلیمنٹ کو کمزور کیا نہیں پارلیمنٹ کو کمزور کیا 582 بھی نے پارلیمنٹ کو کمزور کیا جب ٹیلی فون کالز جاتے تھے پارلیمنٹ کمزور تب ہوئی جب دو ہزار اٹھارہ اور اس سے پہلے ادارے فون کرتے تھے ہمارے کینڈیڈیٹس کو اور کہتے تھے کہ آپ الیکشن ریسائن دے دیں آپ نون لیگ سے یا کسی اور بھی پارٹی سے اور آپ پی ٹی آئی کو جوائن کریں تب پارلیمنٹ کمزور ہوتا ہے جب پارلیمنٹ کے ارکان کو اغوا کر لیا جاتا ہے تب پارلیمنٹ کمزور ہوتا ہے جب پارلیمنٹ جو لوگ ہوتے ہیں ان کو ترغیب دی جاتی باہر سے کہ آپ یہ کام تب کمزور ہوتا ہے آپ نے دیکھا نہیں سینڈ کا چیئرمنٹ سنگل ہینڈڈ آیا وہ کیسے جیت کے چلا گیا وہ کس کا آدمی ہے یہ مرہوم کہہ گئے بیزنجو صاحب کے کس کے ووٹ تھے کس کے کہنے پہ لوگوں نے کس کو ووٹ دیا تو میں آفی چاہتا ہوں غلطی ہم سے ہوئی ہم فرشتے نہیں ہیں مگر پاکستان کو مضب تو جناب عمران خالد آپ آ جائیں قومی اسمبلی میں آئے ان کی سیٹ موجود ہے شاہ محمود قریشی صاحب آ جائے ان کی سیٹ موجود ہے وہ اگر آئیں گے تو آپ نے آ کر کے وہ اپنی سیٹ پہ کریں کس نے روکا ان کو کام کرنے سے وہ آ جائیں آ کر کے کام کریں مگر جو موجودہ میٹریل ہے یہ راجہ ریاض کو ہم گھر سے نہیں لائیں یہ الیکشن جیت کے آئے قومی اسمبلی کے ممبر ہے یہ ہم نے ان کو ممبر نہیں بنایا ان کو عوام نے ممبر بنایا اور جب کوئی آدمی ممبر بنتا ہے تو اس کو یہ استحقاق حاصل ہے کہ وہ کیابنیٹ کا ممبر بنے یا پرائم نیسٹر بنے یا لیڈر آب دو اپوزیشن بنے جو میٹریل ایویلیبل تھا اپوزیشن کے پاس اس نے اپنے سے اس سے چون لیا